کوئی آئے نہ آئے وہ نہیں آسکتی مجھے ایسے لوگوں کے ساتھ تعلق رکھنا بلکل اچھا نہیں رکھتا جو اچھے نہ ہوں وہ اچھی نہیں ہے کیا اچھا ہی نظر آئی یہ تمہیں اس نے ایسی لوگ کی کسی بھی جو خونے میں گرا سکتی ہے تمہارا وہاں جانا ٹھیک نہیں ہے لوگ باتیں کریں گے موسیقی 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 ابھی تک کوئی بھی نہیں آیا موسیقی 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 حضرت ملوک لیسا ہے موسیقی موسیقی اس لڑکی نے جائرات کیلئے اس بڑے سے شادی کرکی شازیب کو ایسے موں پہ گرائے کہ ہوش برابر کر دیا ہے موسیقی موسیقی ہمزا جان وہ میری بیٹی ہے وہ نا فرمان نہیں ہے اس کا بخت برا شکل و صورت کی اچھی ہے سلیکے والی ہے اسے صرف اس بات کی سزا مل رہی ہے کہ اس کا منگیتر شادی سے پہلی اپنی بیماری سے مر گیا ہے وہ منہوز کس طرح ہو گئی اس میں عائشہ کا کیا قصور ہے اور تم لوگوں نے بھی اسے بہت دکھ دی ہے لیکن وہ میری بیٹی ہے میں حکم دوں تو وہ اب بھی انکار نہیں کرے گی تمہارا لڑکا مانے تو مانے گا ضرور مانے گا ایسا میں تم کو دنٹا یہاں تک آیا ہوں گھر آؤ نا نہیں بس ایک بات کرنی ہے جتی دولے دیر نوڑی ہے وہ اببہ پھر مجھے مجبور کر رہا ہے تم سے شادی کرنے سے تم نہیں چاہتا دیکھو عائشہ میں یہ نہیں کہتا کہ تم میں کوئی کمی ہے مگر مگر میرے دل میں تمہیں سب کچھ اس لیے بتا رہا ہوں کہ مجھ سے شادی مت کرو میرے دل میں کوئی اور ہے ابھی تک ہاں اس نے تو تمہیں چھوڑ کر بوڑے سے شادی بہتی اور پھر بھی آئیشہ جوا زندگی برکہ نہیں تھوڑی دیر پا کھیل ہوتا ہے تمہارے لیے سب کچھ جوا ہے کھیل ہے صرف یہ ہی بتانے کے لیے تم یہ دھولتا رہے ہیں نہیں صرف یہ بتانے کے لیے کہ ہمارے رشتے کی بات دوبارہ شروع ہو گئی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس بار تم بھی میری طرح انکار کر کے اس کسیے کو بلکل ختم کرا دو میرا کیا ہے میں تو ہزار بار انکار کروں کریں گے تو وہی جو چاہیں گے ہم وہ میرا انتظار ہی کر دے رہیں گے تم مت کرنا کہیں جا رہے ہوں ہاں باستی سے بار موسیقی 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 صرف ٹوچھا ہوڑھ دینن کے بعد آئیو اسمرین بہت بدل گئی ہے آج آپ نے میرے لئے دروازہ کھولا تو مجھے بڑا عجیب سا لگا کافی دنوں کے بعد آئی ہے اپنا کمرہ نہیں دیکھوگی کمرہ اگر دیکھوں بھی تو اپنے اس نوکرانی کی طورت تو سوچ نہیں سکتی شہمیر نے تمہارے خیالات بھی خوشحال کر دی ہیں تمہارا کچھ خیال بھی کرتا ہے یا نہیں بہت خیال کرتا ہے میرا اچھا کھانا کپڑا جو اچھی میں آئے کروں کبھی منا نہیں کیا اس نے حالانکہ خود میں نے اسے کبھی دھنگ کے کپڑوں میں نہیں دیکھا لیکن تمہارا لباس اور یہ زیورات دیکھ کر لگتا ہے کہ تم راج کرتی ہو اتنا تو میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا سوکھی تو ہو نا بس اچھے گزر رہی ہے یہ بھی بہت سکھ ہے انسان تو کبھی کسی حال میں خوش نہیں رہتا پھر جو بھی مل جائے ٹھیک ہے ابھی بھی ٹھیک ہے 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 سردی میں کیا دیکھ رہا ہوں باہر سردی کام چاندنی ہے سردی رات کی چاندنی میں کون کھرکیاں کھولتا ہے شکہ ہے تم سردی محسوس تو کر لیتے ہو بیمار نہ ہوتا تو اس رات بھی اتنا خوش ہوتا جیسے پانی میں مچھلی بہت رات ہو گئی ہے کوئی باہر سے تمہیں کھڑکی میں کھڑی دیکھ کے کیا سوچے گا ہاں سوچاؤ تو کیا اپنے گھر کے دریچوں سے کوئی چاندنی ہی دیکھ سکتا اگر کسی کو نین نہ آئے تو وہ کیا کرے چاندنی کا تو بہان آئے تم چاہتی ہو میں مجھے سردی لگے میں بیمار ہو جاؤں اور مر جاؤں بس چھوٹ بولتے ہو تم نے تو کہا تھا دو سال سے زیادہ جیو گے نہیں دو مہینے تین دن اوپر ہو گئے میں نے کچھ کہا میں لگ سب کل کی بات لگتی جائے تم پہلے تو ایسی نہیں تھی پتہ ہے ایسا کیوں ہوتا ہے جب میرے سر میں درد ہوتا ہے تو میرا بات بات پہ لڑنے کو دل کرتا ہے ایک دفعہ میں نے غصے میں بی بی کا آئینہ توڑ دیا معلوم ہے بی بی نے کیا کیا بی بی نے مجھے بہت مارا اور اس کے بعد میرے سر کا درد ٹھیک ہو گیا شہمیر تم مجھے کیوں نہیں مارتے میرے ہاتھ ٹھوٹیں میں تمہیں کیوں ماروں تم تو میری کوئی بات نہیں مانتے تم اچھی بات کرو میں کیوں نہیں مانوں گا ضرور مانوں گا کل میں نے کہا تھا تھنڈی تھنڈی چاندنی ہے آؤ باہر گھومنے چلیں تم نے تو یہ بھی نہیں کیا آچھا کل چلیں گے میلو وہ جو اپنے آسیا کے پاس جنگل ہے نا وہاں جا کے تھنڈی تھنڈی ریت پہ بیٹھ جائیں گے ٹھیک ہے کل شاید چاندنی ہی نہ ہو میں بیوی ہوں اس کی اس کی آنے اور جانے کا پتہ ہمارے ہیں ہمیشہ مجھے تم سے چلتا ہے بی بی میر آلتاز یارباش آدمی ہے اور پھر کوئی سیلانی اطورات گھر دیر سے ہی آتا ہے عزتدار گھروں کے دروازے زیادہ دیر تک کھلے نہیں رکھے جا سکتے سلطان بی بی آپ بولے تو میں بندوبست کروں آپ کو شہر پہنچانے کا کیوں؟ میر آلتاز ملک واپس آ گیا ہے میں اس کے دلچسپیاں خراب کرنا نہیں چاہتی وہ جانتا ہے میں گھر پر ہوتی ہوں اس کے جانے کے بعد میں یہاں سے نہیں نکلی بی بی آخر یہ نہاک کی ناراضگی کیسے ختم ہوگی؟ وہ تو شکر ہے آپ دونوں بڑے خاندان والے اس لیے لوگوں کی زبان بند ہے نہیں تو بیوی شوہر سے ایسی زید کریں ہزاروں کسے بن جاتے ہیں تم اس کی دوستی نہیں بھانے کی خاطر مجھے سمجھانے آئے ہو بی بی میں تو بس آپ دونوں کی خیر خائی چاہتا ہوں میں اپنا مسئلہ خود حل کرنا جانتی ہوں اپنے طریقے سے تمہارا یہ آجزانہ طریقہ مجھے پسند نہیں اور یہ تم سے زیادہ وہ جانتا ہے مجھے پسند ہوں 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 موسیقی 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 کیا بات میں لب چپ چپ بیٹھی ہو کچھ نہیں پھر بھی کوئی بات تو ہے ایک خاموشی ہے اس گھر میں تمہاری چکی کے ٹک ٹک کے علاوہ اس گھر میں کوئی آواز نہیں ہے اور کتنا سونہ سونہ لگتا ہے یہ آنگل یہ دیواریں یہ یہ خالیپن وہ زبیدہ ہے نا اس کے گھر بیٹھا پیدا ہوا ہے بہت پیارا ہے اس کا بیٹھا بہت خوش ہے وہ تم ایسا کرو ہاتھ مو دھولو مبارک بات دینے چلتے ہیں اس کے گھر اچھا بہت خوش ہے اگر با 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 رہا ہے ہمدہ کے گر جا رہا تھا بابا وہ کیا بات ہے بیٹا کوئی بات کرنی ہے مجھ سے بولو بچا میری ایک بات مانوگے قصہ کیا ہے بات کرو بابا میری خوشیوں کے لیے گاؤں پھر میں چھولی پھیلانا چھوڑ دوں گاؤں کا کون سا گھر ہے جس کا تم نے دروازہ نہیں کھٹ کھٹ آیا کیا ملا ہے تمہیں لوگوں کی باتیں تانے تماشا بن گئے ہم لوگ میں باپ ہونا گھر میں چھپکے بیٹھ جاؤں کیا جب تک تم اپنی گھر کی نہیں ہو جاتی مجھ پہ سکھ حراام ہے لوگوں کا کیا ہے ان کو تو موقع چاہیے بس میں اپنی گھر میں بری ہوں کیا اتنی خوش تو ہوں بوچ سمجھتے ہونا مجھے وہ بیٹھا حمزہ بتا رہا تھا کہ شہزیب کی شہر میں نوکری لگ گئی ہے اب تو وہ گھر بیسے بھی بیجنے لگا ہے اب کیا ہے گاؤں تو انشاءاللہ تمہارا بابا مجھے جس کھوے میں چاہو پہنگ دینا جس کے مرضی پر لے باند دینا لیکن لیکن مجھے ہمزہ چاچا کے دروازے پہ نہ ڈالنا مجھے ایوہ مجھے مجھے اے اے اوہ سردی مجھے زیادہ لگتی ہے جو میں لکڑیاں جمع کروں تکلوں اکی لا اری تم گھر سے آتی ہوں مدد کرنے کے لئے اور یہاں نظاریں کرتی ہوں بابا بھا بھی جاؤں گھر جانا ہے کے نہیں شمیر شمیر اسے باؤ شمیر چلدی آو وہ دیکھو کیا ہے کیا ہے اوزر بولو کیا ہے اگر تمہیں یہ شام کا رنگ اچھا نہیں لگتا تمہیں چلنا ہے کہ نہیں بس تھوڑی دیر اور کہہ رونا بہت ہم کیا کریں گے ادھر شام دیکھیں گے یہاں پہ وہاں گھر اکیلا ہے کیا رکھا ہے اس گھر میں یہاں سردی ہے گھر گھر میں گھر گرم ہے جنگل کے سارے درخت راکھ کر دیئے تمہارے اس گھر کی انگیٹھی نے میلپ رنگ جتنا بھی پرانا ہو آخر دیوار سے اُتر جاتا ہے تم کہنا کہ چاہتے ہو تم یہ جگہ اس لیے اچھی لگتی ہے میلپ کہ شازیب تم سے یہاں ملنے آیا تھا بولو کہ یہ جھوٹ ہے کہ جانے سے پہلے شازیب تم سے یہاں ملنے آیا تھا بولو تم جھوٹ بولتے ہو مجھے وہ یہاں ملنے نہیں آیا کرتا تھا مجھے ویسے ہی یہ جگہ اچھی لگتی ہے اور تم تم اپنی بیماری اور بڑھاپے کی وجہ سے پریشان ہو میرے اوپر نظام لگانا چاہتے ہو میں جا رہا ہوں گھر پہنچ کر دروازہ بن کر دوں گا مرنا اسی سردی میں مر جانا 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 موسیقی موسیقی مہلاب مہلاب کیا کر رہی ہے مہلاب دیوانی ہو گئی ہے ہاں دیوانی ہو گئی تیرے ساتھ رہتے رہتے تجھے سہتے سہتے دیوانی ہو گئی ہوں میں ہاں میں دیوانی ہو گئی ہوں دیوانی اچھا اچھا کانے پینے کو جو ملنا ہے تیرا مغز کیسے خراب نہیں ہوگا بول کیا تکلیف ہے تجھے میرے ساتھ تو کیا سمجھتا ہے زندگی میں اور کچھ نہیں ہوتا کوئی محبت کوئی رنگ کوئی موسم کچھ نہیں ہوتا زندگی اتنی خوشک نہیں ہے جتنی تُو نے اسے پیس پیس کے بنا دیا ہے چککی کے آٹے کی طرح دیکھ میرے عورت کا اتنا اونچہ بولنا مجھے پسند نہیں ہے دیکھ تُو مجھے ایک دفعہ بتا دے تجھے کیا پسند ہے اور کیا پسند نہیں ہے میں کس سے ملوں کس سے نہیں ملوں کہاں جاؤں کہاں نہ جاؤں تُو مجھے ایک دفعہ بتا دے میں کس سے بات کروں کس سے نہیں کروں آج بتا دے مجھے تُو میں تیرا شوار ہوں اور تیرا فرض بنتا ہے کہ ایک فرض کی بات نہ کر شہمیر میں ابھی حق کی بات کر سکتی ہوں ٹھیک ہے میں نے اگر تجھ سے شادی کی ہے تو تو بھی میرا اتبار کر مجھے اپنی بیوی سمجھ اگر اپنی چکی کا کوئی فرضہ سمجھے گا تو زندگی کی یہ چکی نہیں چلے گی نہیں اسلام علیکم کیا حالی جی یہ پتہ معلوم کرنا ہے وہ آخر والا دو منزلہ کر رہے سب سے آخر والا مہ چونہ اسی کل چونہ ہیں موسیقی 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 وعالیکم سلام والیکم سلام و mieli کنو بھائی کدھر سے آئیو جی کو عزیز سے مننا تھا آچھا آچھا عزیز سے مننا تھا پر کیوں جب میں گاؤں کیا ہوں اچھا 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 گاؤں کیا ہے سائن سے ملنے لے جاؤ اسے اور سائن سے ملوا دو آؤ ٹانگوں میں جان نہیں ہے اور سائن سے ملنے آیا ہے کون ہے تم کس نے بھیجا ہے تمہیں جواب دو جب میں تو عزیز کیا عزیز عزیز چھوڑ دو چھوڑ دو چھوڑ دو چھوڑ دو چھوڑ دو چھوڑ دو چھوڑ جب جب میرا نام شادید ہے میں گاؤں سے ہوں عزیز